اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل انڈین زائیکہ تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی میرے انداز میں کیمہ مطر بنانے کی بہت ہی آسان سی ریسیپی تو آئیے پھر ہم اسے بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پڑھ لیا ہے میں نے ہاف کیجی کیمہ اور ٹو ففٹی گرامز مطر مسالوں میں یہاں پڑھ لیا ہے میں نے ٹو ٹی سپون گھنیا پاوڈر ہاف ٹی سپون ہلدی پاوڈر اور یہ ہیں پیلی اور لال مرچ ایک ایک چمچ نمک ہز بھی زائے کا دو چمچ ہیں یہاں پر ادھرک لہسن کا پیسٹ دو میڈیم سائز کی پیاس کو رفلی چھوپ کر لیا ہے اور ایک ٹامٹر کو بھی میں نے اسی طرح سے چھوپ کر لیا ہے اور پاچھے ہاری مرچوں کو میں نے اس طرح سے بارک کٹ کر لیا ہے اس کے بعد یہاں پر ہم نے لیا ہے کچھ گرم مسالی جس میں ہیں آدھا چمچ زیرہ اور ایک بڑی ہلائچی پاچھے ہیں لونگے اور کوٹر ٹی سپون ہے کالی مرچ دو تیز پات کی پتے ہیں سب سے پہلے ہم پین میں ڈالیں گے ایک بڑا چمچ اوائل اس کے بعد ہم یہ تیز پات کے پتے اس میں ڈال دیں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے پیاس جو ہم نے چھوپ کر کے رکھی ہوئی تھی پیاس کا ہلکہ گلابی کلار آنے تک ہم اسے فرائی کر لیں گے اسے ہم نے براؤن نہیں کرنا ہے تو یہاں پر ہماری پیاس جو ہے ٹرانسپیرنٹ ہو گئی ہے تو یہاں پر میں نے ڈال دیا ہے کیمہ اور اسے بھی ہم مکس کر دیں گے اب اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی ادھرک لیسن کا پیسٹ یہاں پر ہم کیمہ اور ادھرک لیسن کے پیسٹ کو مکس کر دیں گے اس کے بعد جو ہم نے پاورڈر مسالی لیے تھے وہ بھی ہمیں سارے اس میں ڈال دینے ہیں کیمہ اور مسالے ہم اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اس کے بعد اب میں نے اس میں آدھر گلاس پانی ڈال دیا ہے اور یہاں لگا دوں گی اب میں کوکر کی لیڈ تین سے چار وسل آنے تک تین وسل آنے کے بعد میں نے کوکر کا پریشر جو ہے وہ ریلیس کر دیا تھا اور اب میں اس کی کرتی ہوں خوب اچھی طرح سے بھنائی یہاں پر ہمارے کیمہ کی جو بھنائی ہے وہ بہت اچھی طرح سے ہو گئی ہے تو میں یہاں پر اب ڈال دوں گی گرم مسالے اور اس کے بعد میں ڈال رہی ہوں اس میں ٹماٹر ٹماٹر کی بھی ہم کیمے کے ساتھ بھنائی کر لیں گے تک یہ سوفٹ ہو جائیں یہاں پر کیمہ ہو گیا ہے بلکل ریڈی تو اب میں اس میں ڈال دیتی ہوں مٹر ٹماٹر کی بھی ہوں مٹر کے ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے ہری مرچے جو ہم نے کٹ کر کے رکھی ہوئی تھی اور اسے ہم کر دیں گے مکس اچھی طرح سے دو تین ہری مرچے میں نے ثابت بھی ڈالی ہیں وہ دیکھنے میں بھی اچھے لگتی ہیں اور ہری مرچوں کا فلیور بھی بہت اچھا آتا ہے کیمے اور مٹر میں یہاں پر میں تھوڑا سا اس میں پانی ڈال رہی ہوں ہلکی سی گریوی کے لیے بس اس میں اب میں لگا دوں گی پانچ منٹ کے لیے پریشر اور تاکہ یہ جو مٹر ہے وہ سوفٹ ہو جائے اور پھر اس کے بعد ہمارا جو مٹر کیمہ ہے وہ ریڈی ہو جائے گا یہاں پر میں نے ہرے دھنیے سے زگانش کر دیا ہے اور ہو گیا ہے مٹر کیمہ ریڈی تو آج کی ریسپی آپ کو کیسے لگی پلیس کمنٹ کر کے لازمیں بتائیے گا اگر پسند آئی ہو تو پلیس لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر آپ نئے ہیں میرے چینل پر تو پلیس سبسکرائب کیے بنا نہ جائے گا شکریہ